اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معلومات ایامہ کی آج کی اس ویڈیو میں ناظرین عید الازہ مسلمانوں کا ایک مقدس دن ہے جو ہر سال دنیا بھر میں اسلامی کیلنڈر کے مطابق دس زلحج کو منایا جاتا ہے اس دن دنیا بھر کے مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے گوشت کا تیسرا حصہ غریب غربہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ عید الازہ کو بکرہ عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ اسلام کا دوسرا اہم تہوار ہے تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے اہل مدینہ دو عیدے مناتے تھے جن میں وہ لہو لاب میں مشہول رہتے تھے اور بے راہ روی کے مرتقب ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان دونوں تہواروں کی حقیقت کیا ہے تو ان لوگوں نے ارز کیا کہ اہد جاہلیت سے ہم اسی طرح سالانہ دو تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اس سے بہتر دو دن تمہیں آتا کیے ہیں ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الازہ کا دن ناظرین عید الازہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد قربانی ہے اس کا مطلب ہے قربانی کی عید یہ تہوار رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام کے تقریباً ستر دن بعد منایا جاتا ہے عرب ممالک میں اسے عید الازہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور پاکو ہند میں اسے بکرہ عید کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسلم تہوار ہے جس کے پیچھے ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ موجود ہے یہ تہوار بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر منایا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالی کے پیغمبر تھے ناظرین اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ روز تک مسلسل ایک ہی خواب آتا رہا جس میں انہیں ان کی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دینے کا حکم ہوتا رہا حضرت ابراہیم کیونکہ ایک نبی اور پیغمبر تھے لہذا وہ جانتے تھے کہ یہ حکم اللہ تعالی کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے اور ان کا رب ان کی آزمائش چاہتا ہے حضرت ابراہیم نے جب یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ دنیا میں انہیں سب سے زیادہ پیاری کیا چیز ہے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا اکلوتا بیٹا انہیں ہر طرح کے مال و دولت آرام و آسائش اور لال و جواہر سے زیادہ پیارا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور اس سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کجا کے اسے قربان کر دیتے وہ کئی دن اسی کشمکش میں رہے اور اس دوران مسلسل انہیں وہی خواب آتا رہا وہ سمجھ گئے تھے کہ ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان خوابوں کا ذکر کیا اور انہیں ساری بات بتائی حضرت اسماعیل اپنے والد کی بات سن کر فوراں سے گویا ہوئے کہ والد محترم یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے اور آپ اس بات سے نہ گھبرائیں اور نہ ہچکچائیں میں اس قربانی کے لئے تیار ہوں لہٰذا دونوں باپ بیٹا عرفات کے پہاڑ پر پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے گزارش کی کہ وہ ایک رسی کا ٹکرا تیز دھار خنجر اور ایک رومال ساتھ لے لیں جبل عرفات پر پہنچ کر وہ دونوں ایک موزوں جگہ پر بیٹھ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھیں تاکہ وہ اس دوران لا شعوری طور پر ہاتھ پاؤں نہ چلا سکے ساتھ ہی انہیں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینے کا بھی کہا تاکہ وہ ان قربناک لمحات کو دیکھنے کی عذیت سے بچ سکیں ناظرین یہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نبی پیغمبر اور ایک باپ کے طور پر سخت امتحان تھا بلکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایک بیٹے کے طور پر سخت آزمائش تھی وہ اپنے والد کے بتائے گئے دین پر نہ صرف ایمان لائے تھے بلکہ ان کی عقیدت اور اعتقاد اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے والد کی بات سنتے ہی اپنی جان کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا اس گفتگو کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر مضبوط جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے چھوری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھار کر زباہ کرنے لگے تب ہی فوراں خدا کی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی اے ابراہیم تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں زباہ کر ہم نیکو کاروں کو اسی طرح نوازہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈھا کھڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈھے کو زبا کیا یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی اور تاریخ اسلام کے اس مقدس واقع کی وجہ سے ہی تمام مسلمان ہر سال اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عیدالعظہ مناتے ہیں ناظرین ہر سال عیدالعظہ زلحج کی دس تاریخ کو حج کے درمیان منائی جاتی ہے پوری دنیا کے مسلمان اس مقدس تہوار کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں تمام مسلمان قربانی کے لیے جانور خریبتے ہیں ناظرین قربانی کے جانور کو پالنا اور اس سے معنوس ہونا اس کو کھلا کر فربحہ بنانا نہ صرف احسن ہے بلکہ سواب کی زیادتی کا باعث بھی ہے ناظرین قربانی کے لیے بکرے کا ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے اس کے دو دانت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جانور قربانی کے لائک ہے بھیڑ اور دنبا اگر اتنا فربحہ اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے گائے بیل بھینس دو سال کی جبکہ اونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا بیچ میں سے ٹوٹ گئے ہو اس کی قربانی درست ہے ہاں اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں اندھے کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جا سکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں جس جانور کے دانت بلکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بلکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں خسی بکرے کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا پھر اس میں کوئی عیب قربانی سے قبل پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نساب نہیں ہے تو اس کے لئے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے اور اگر یہ شخص غنی صاحب نساب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے ناظرین ایک اہم بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے وقت جانور کو تکلیف نہ پہنچائی جائے قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں یعنی بھوکا پیاسا زبا نہ کریں اور ایک جانور کے سامنے دوسرے کو نہ زبا کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے قربانی کے جانور کو گرانے سے پہلے ہی قبلے کا تعاین کر لیا جائے لٹانے کے بعد بلخصوص پتھریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لئے سخت عذیت کا باعث ہے زبا کرنے میں اتنا نہ کٹیں کہ چھری گردن کے مہرے یعنی ہڈی تک پہنچائے کہ یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے پھر جب تک جانور مکمل طور پر تھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کے پاؤں کٹیں نہ کھال ہوتا رہے زبا کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری کٹے ہوئے گلے پر مس کریں نہ ہی ہاتھ زبا کرنے کے بعد روح نکلنے سے قبل چھریان چلا کر بے زبان جانور کو بلا وجہ تکلیف دینے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہیں مرنے کے بعد عذاب کے لیے یہی جانور مسلط نہ کر دیا جائے ناظرین اسلام میں قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اسلام کے مطابق قربانی کے جانور کو چھری وغیرہ نہیں دکھانی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا اور بکری اسی کی طرف دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی ناظرین شریعت ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنے سے بھی منع کرتی ہے تمام فقہ اے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زبا کرتے ہوئے خیال کیا جائے کہ ایک جانور کو اسی نسل کے دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کیا جائے تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے سامنے شرعی طریقے کار کے مطابق زبا کر بھی دیا جائے تو اس سے یہ بات بلکل بھی نہیں نکالی جا سکتی کہ اس کا گوشت حرام ہو گیا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زبا کرنے والے شخص نے مکروہ عمل کیا ہے اور مکروہ عمل کرنے سے جانور حرام نہیں ہوتا ناظرین قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو آقل بالخ اور مقیم ہو اور اس کی ملکیت میں ساڑے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو اور اس کی ضرورت سے زائد ہو اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائدادیں وغیرہ ہو قربانی کے لیے اس مال پر سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے ناظرین بہت سے مسلمانوں کو یہ ابحام بھی ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے اور فرض نہیں ہے تو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ فرض اسے کہتے ہیں جو کسی قطعی دلیل مثلا قرآن کریم کی کسی واضح آیت یا متواتر حدیث سے ثابت ہو جبکہ واجب ذنی دلیل سے ثابت شدہ عمل کو کہا جاتا ہے نیز فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے واجب کے انکار کرنے پر کفر کا حکم نہیں لگتا روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قربانی کا حکم نازل ہو گیا تو کوئی ایک سال بھی ایسا نہ تھا جب حالات تنگ ہونے کے باوجود انہوں نے قربانی نہ کی ہو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائیں اس نویت کی وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتی ہے لہٰذا اگر ایک گھر میں ایک سے زائد صاحب استطاعت ہیں تو ہر صاحب استطاعت کو قربانی کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسط ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو ناظرین عورت اگر آقل بالغ مقیم صاحب نساب ہو یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ ان کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہے اگر عورت کے پاس سونا ساڑھے ساتھ تولہ ہے تو وہ صاحب نساب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے پیسے نہیں ہے تو سونا بیچ کر قربانی کرے جب تک وہ صاحب نساب ہے اس پر قربانی واجب ہے تاہم اگر اس کا شوہر اپنی طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ایک آپ کی طرف سے کر دے تو سواب عورت کو ملے گا لیکن جو اس پر واجب ہے وہ اسے الگ سے ہی کرنی ہوگی ناظرین جیسا کہ ملک بھر میں مہنگائی کا توفان برپا ہے جس کا اثر کھانے پینے رہائش گاڑیوں اور دیگر اشیاء پر تو پڑا ہی ہے لیکن عید العظہ پر اس کے اثرات کچھ زیادہ ہی دکھائی دیتے ہیں ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ عام بکرے کی قیمت ساٹھ سے ستر ہزار روپے ہے جبکہ کچھ اچھی نسل کے بکروں کی قیمت نوے ہزار روپے تک ہے یہ ایسی قیمتیں ہیں جو عام آدمی کی پہنچ سے یقیناً دور ہیں ایسے حالات میں عام آدمی جس کی آمدنی چالیس پچاس ہزار روپے بھی ہے اس کے لئے بکرہ لینا بھی ناممکن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سال ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور سب مسلمان بہن بھائیوں کی قربانی کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ